اپنے کارندوں کو میدان میں پھیکتے ہیں وہ ضلیل ہوتے ہیں پھر ان سے معافی منگواتے ہیں اور ان کو پبلک کو دکھانے کے لیے ایک سزا دیتے ہیں اور پھر اندرون خانہ ان کو معاف کر دیتے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ نے پاکستانی افعاد کے خلاف بات کی نواز شریف دو تین دن چپ رہنے کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا اور اب وہ پھر ان کے منظور نظر بن چکے ہیں اسی طریقے سے ڈان لیف کے معاملے میں جس کا آغار پرائم منسٹر نے خود کیا تھا ان کی سابزادی نے کیا تھا انہوں نے پرویز رشید کو غربانی کا بکرہ بنایا اور بعد میں رپورٹ کو چھپانے کے بعد انہوں نے ایک جالی قدم اٹھایا جس کے تحت طارق فاطمی کو اور پرنسپل انفرمیشن آفسر کو فارق کر دیا گیا مگر حقیقت یہ ہے کہ اس چھپی ہوئی رپورٹ میں نواز شریف صاحب کا اپنا اور ان کی سابزادی کا نام ہے ہم ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ رپورٹ شائع کی جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ کمیشن نے کیا نواز شریف صاحب کا بیان لیا تھا کیا انہوں نے مریم صاحبہ کا بیان لیا تھا یا نہیں لیا تھا اسی طرح نواز شریف نے اپنے بھائی کو چودہ لوگوں کے قتل کے الزام سے چھپانے کے لیے موڈل ٹاؤن کی جو رپورٹ ہے وہ بھی چھپا دی ہم سمجھتے ہیں کہ نحال حاشمی کا واقعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا کیونکہ چند دنوں سے ہم اس بات کی ورننگ دے رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے جی آئی ٹی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی ترہ ترہ کے الزامات لگائے جائیں گے ان کے قزن تاریخ شفی نے پہلا الزام لگایا پھر حسین نواز نے جی آئی ٹی کے دو میمبران پر اعتراض کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ کل جس طریقے سے اس کو اچھالا گیا اور نحال حاشمی نے جس قسم کی گفتگو کی آج بڑا اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے ان کی سخت سردنش کی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نحال حاشمی کو جو انہوں نے کل گفتگو کی تھی جس میں انہوں نے عدلیہ کے تمام لوگوں اور ان کی نسل آنے والی نسلوں کے خلاف بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا ہمیں یقین ہے کہ ان کو وہ سزا دی جائے گی وہ عبرتناک سزا دی جائے گی کہ نواز شریف دوبارہ اپنے کسی کارندے کو اس قسم کی کاروائی کرنے نہیں دیں گے آج ابھی ابھی عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ تین چار رقومات جو ان کے اکاؤنٹ سے راشد خان کے اکاؤنٹ میں آئیں تھیں اس کا آخری جو ایک بینک سٹیٹمنٹ تھا پندرہ سال پرانا وہ انہوں نے لوکیٹ کر دیا ہے آج ہمارے وکیل نے چیف جسٹس سے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ تمام عمران خان کے ایک ایک پیسے کی ٹریل جو ہم تمام بینکوں کی تفصیلات رقومات کی تفصیلات تاریخیں بتا چکے ہیں اس کے دو تین رقومات کے کاغذی ثبوت رہ گئے ہیں وہ بھی چند دنوں میں ہم سپریم کورٹ کے حوالے کر دیں گے اب اس کیس کی اگلی تاریخ ہے تیرہ جون اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دا چلوں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے عمران خان کے خلاف سادشیں اور زیادہ تیز ہو گئی ہیں انہوں نے سٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیب کو عمران خان کے خلاف لگا دیا ہے اور یہ حنیف اباسی جو ایک پرائیوٹ شہری ہیں اس کیس میں سٹیٹ بینک اور نیب جو ہیں حنیف اباسی کو اور ان کے وکیل اکرم شیخ کو وہ دستاویزات وہ معلومات فرہم کر رہے ہیں جو غیر قانونی ہیں غیر اخلاقی ہیں ہم نے اس کا نوٹس لے لیا ہے میں ایک دفعہ پھر متنبع کرتا ہوں سٹیٹ بینک کو اور نیب کو کہ خبردار جو انہوں نے عمران خان کے خلاف اس کیس میں ایک پرائیوٹ شہری کی معاونت کی اور نواز شریف کے حکامات پر حنیف اباسی کو وہ دستاویزات فرہم کی جو غیر قانونی ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے اور حنیف اباسی کے حوالے سے میں کہوں گا چوہان صاحب آپ سے بات کریں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپریم کورٹ نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جس انداز سے گارڈ فادر کی جو نون لیگ کی حکومت ہے اس کو لان تان اور بیزت کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نحال حاشمی کے کیس میں ظلیل و خار ہونے کے بعد اگر ان میں غتی برابر غیرت ہوتی تو یہ باہر آ کے جو ہے وہ میڈیا ٹاک نہ کرتے لیکن پاکستان کی عوام کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کا وہ وزیر آزم ببلو پلوان اور اس کے سپوکس مین وہ یہودی کتھرائن کا بیٹا ڈینیل اور یہودیوں کا سالہ گینیل عزیز جو یہودی سیٹیفکیٹ تقسیم کرتا ہے اور دوسرا پنڈی کا مسٹر آفیڈین عباسی لیکن لاہور کا کاشی کنکٹا سارے لوگ میرا خیال پاکستان کی عوام کو نہیں پتا آج میں پہلی دفعہ بے نقاب کر رہا ہوں کہ لاہور کے اندر منتھلیاں اور گرائیاں کٹھی کرنے والا منتھلیاں اور آپ کے بھتے کٹھے کرنے والا یہی کاشی کنکٹا جس کو آج ایفیڈین عباسی کے نام سے لوگ جانتے ہیں شرم کی بات ہے کہ آج وہاں سے زیجلو خار ہونے کے بعد آج بری ڈڈھائی کے ساتھ یہاں پر ویڈیا کے سامنے پوری پاکستانی کون کے سامنے ببلو پلوان کی حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور دوسری چیز آج آپ کے اسی ایفیڈین نے جی آئی ٹی کے باہر ایک بڑک ماری کے شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے حسین نواز کے حوالے سے ہم تو سمجھتے تھے یہ انسانوں کے بچے ہیں لیکن آج ان کے اپنے سپوکسپین نے بتا دیا یہ جانروں کی اولاد ہیں یہ انسانوں کی اولاد نہیں ہیں اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھے کہ آلے شریف کے بزرگوں کا کوئی جنگل میں بھی آنا جانا تھا یہ آج خود ان کے سپوکسپین نے بتا دیا کہ آلے شریف کا جنگل میں آنا جانا لگا رہتا تھا دوسری چیز چننو آج تیسی دفعہ پیش ہوا ہے جی آئی ٹی کے سامنے منو جو ہے وہ کل آ رہا ہے اور اس کے بعد ببلو پلوان آئے گا اس کے بعد ملکہ ایکرپشن آئے گی لیکن چننو جب تیسی دفعہ آیا تو منو کو جب انہوں نے نوٹیفکیشن بھیجا ہے نا جی آئی ٹی نے تو انہوں نے کہا کیونکہ ببلو پلوان کی پتھری نکل آئی تھی گردے میں اور چننو کو جو ہے وہ شگر لیول جو ہے وہ لو ہو گیا تھا تو منو کو جو انہوں نے نوٹیفکیشن دیا اس کے نیچے نوٹ لکھ دیا ہے کہ اپنی بلیڈ پریشر کی اور شگر کی عدویات ساتھ لے کر آئے تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اگر کوئی عمران خان کو بلینک میل کر کے کرپشن کے خلاف جدو جہود سے روکنے کا سوچ رہا ہے تو وہ اہمتوں کی جنت میں رہتا ہے عمران خان کا یہ نعرہ و رسول ہے کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ ہمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زادانہ چپٹنا پلٹنا پلٹ کر چپٹنا لہو گرم رکھنے کہ ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا دروے شہو میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ انشاءاللہ عمران خان اور پی ٹی آئی اس گارڈ فادر کو اس ببلو پلوان کو اس چننو اور منو کو اور اس ملکہ کرپشن کو بینقاب کرتے رہیں گے